آگے بڑھتے ہیں یو پی کے کس شہروں میں انٹرنیٹ بند ہے تیہاتن پی ایسی کی ایک سو پچیس کامپنیز بھی تینات کی گئی ہے ارد سینک بلو کی پیتیس کامپنیز کی بھی تیناتی کی گئی ہے یو پی میں قانون رسخہ کے حالات فلال خامو میں ہیں ڈی جی پی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے یو پی میں ہنسا کی جانچ کے لیے سائی ٹی بنائی گئی ہے ڈی جی پی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے لیکن جمعے کی نماز کے بعد ہنگامہ ہو سکتا ہے اس کی آشنکہ کے چلتے سرکشا کڑی چاکچا بند جو ہے وہ اس وقت بھی نظر آ رہے ہیں گورکور لکھنا و غاز آباد کی یہ تیم تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جانکاری آپ کو دے دے کہ فلال انٹرنیٹ سیوہ بند کر رکھی گئی ہے بجنور فیروز آباد میں بھی انٹرنیٹ بند ہے سہارنپور بلند شہر میں بھی انٹرنیٹ فلال بند ہے تو یہ وہ شہر ہیں جہاں پر انٹرنیٹ بند ہو رکھے ہیں پریاغ راج میں دھارہ 144 لگائی گئی ہے سرکشا کے مدن نظر یہ فیستہ لیا گیا ہے 125 کامپنی جو ہیں الگ لگ جگہوں پر پی ایسی کی تینات ہیں 35 کامپنی اردھسینک بلوں کی تیناتی کی گئی ہے آج ہونے والی سپاہی بھرتی پرکشا بھی استھاگیت کر دی گئی ہے یہ اہم جانکاری بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور پچھلے جمعے کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ہنسہ ہوئی تھی گورکپر میں بھی خاص چوکسی برتی جا رہی ہے نیپک شریفاستہ کی یہ اہم ریپورٹ آپ ضرور دیکھیں گورکپر میں جمعے کی نماز کو شانتی پریوک کرانے کے لیے آج جلہ پرساسن پوری طرح سے چوکس ہے جلے میں جہاں جہاں پہ بھی آج نماز پڑھی جائے گی جن جن بڑی مسجدوں میں آج لوگ آگر کے نماز پڑھیں گے وہاں پہ سرکشہ بیوستہ پوری طرح سے پختہ کر دی گئی ہے صبح سے ہی آج بھاری سنخیاب میں فورس کی تناتی کی گئی ہے خاص طور پہ ان علاقوں میں جو کافی سمیدن شیل مانے گئے ہیں اور ساتھ ہی پچھلے شکروار کو جہاں پہ بوال ہوا تھا جہاں پہ پتھرا ہوا تھا ان علاقوں میں بھاری فورس کی تناتی کی گئی ہے سیویل پولیس کے علاقوں میں یہاں پر ایس ایس بی کو بھی تنات کیا گیا ہے ساتھ ہی پی ایسی کے جوان تنات ہے اور ستاسی جگہوں پر بیریکیٹنگ کی گئی ہے تاکہ جو گاڑیاں ہیں جو بھاری بہاں ہیں وہ نیلاقوں میں پریوشنگر سکے اس پورے بہوستہ کو دیکھنے کے لیے چودہ ایس ڈی ایم اور اس کے علاقوں میں اس کے علاقوں میں لگوک چالیس سے ادھیک مجیسٹیٹ تنات کی گئے ہیں اور یہ کوشش ہے کہ اس بار کا جو نماز ہے وہ بہت سانتی پوروک طریقے سے ہو ٹارگیٹ اس بار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بلوائی کوئی اپدروی یا اگر بوال کرتا ہے تو ایک سپاہی کو پانچ بلوائی کو پکڑنے کا یہاں پر ٹارگیٹ دیا گیا ہے اور پورے چھتر میں کافی فورس تنات کی گئی ہے لوگوں سے بھی لگاتار پرساسن کے لوگ جلے کے تمام جو ادھیکاری اپیل کر رہے ہیں لگاتار سوسل میڈیا کے جاری لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ سانتی پوروک اس بار نماز کو یہاں پر لوگ پڑھے اور اپنے گھروں کو جائے کسی بھی طرح کا ماحول بگڑنے کی اگر ان کو کہیں پر سوسنا ملتی ہے سیدھے طور پر وہ ادھکاریوں کو سیدھے جانگاری دے سکتے ہیں یہ بھی یہاں پر لوگوں کو بتایا گیا ساتھی تمام جو بلوائی تھے جنہوں پر پچھلی بار بوال کیا تھا ان کے پوشٹر بھی چپکائے گئے ہیں اور جن چوراہوں پر آوازہ ہی آج کی دن خاصتوں پر ہوتی ہے وہاں پر بسیش طور پر سرکشہ بہت سا بڑھتی جاری ہے سب سے ادھک سرکشہ کے اگر بات کریں تو گورکپور کے گھنٹا گھری علاقے میں مدینہ مرسید علاقے میں اور نخاص چوبکر جہاں پسلی بار بوال ہوا تھا جہاں پسلی بار بھاری سنکھیا میں لوگ ہی کٹھا ہوئے تھے ان علاقوں میں آج پھورس پچھلے بار سے کافی ادھک تنات کی گئی ہے اور کوشش ہے کہ آج کے نماز پوری طرح سے سانتی پوروک طریقے سے لوگ پڑھ کر کے اپنے گھروں کو جائیں اور کہیں پر کسی بھی طرح کے بوال کی ستھتے نہ پیدا ہو ویڈیو جنلیس پردیپورک کے ساتھ دیپک سرواستو نیوز نیشن کورکپور